خوشک شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آبادا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیمی منظم حمی شریق فی محاسنی فجوہر کسی فی غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق اقوال بالکلیمی محمد ذکروہ روح اللہ انفوسینہ محمد شکروہ فرد علا الامامی رب صلی اللہ وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فترے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روح مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور سویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگتن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پیچھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالِهُ وَعَمَّ نَوَالِهُ وَعَدَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَضَ مَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُكِ حَمْدُ وَسَنَاةُ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَعَلِهِ وَاسْخَاوِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گوھر بار میں عدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُلْ جَلَال کے فضل اور توفیق سے عظیم روحانی سرزمین انوار و تجلیات کے نزول میں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ قبلہ استاذ الحفاظ حافظ محمد عیسی وَدِسَسِرُ الْعَزِیز کہ عرصِ مقدس کی اس بابات برکت اور پاکیزہ تقریب میں اس خصوصی نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سٹیج پر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ بیو غلامِ رسول صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ مقدسہ آزی رونک افروز ہیں فاضلِ محتشم عالمِ شریعت مجاہدِ اہلِ سنت اسیرِ نموسِ رسالت حضرتِ سہبزادہ حافظ محمد سعی شیرازی زیدہ شرفہ حمیر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف فرماہیں سہبزادہ مرتضی علی حاشمی صاحب امیر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریکِ سراتِ مستقیم وستی پنجاب حضرت مولانا محمد عابد جلالی امیر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ وکارہ اور حافظ محمد زہیب جلالی مرکزی امیر یوتھ ونگ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون سہبزادہ پیر محمد عطال مصطفی صاحب حضرت مولانا اسیرِ ناموس رسالت حضرت مولانا محمد عرفان جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء و مشیخ سٹیج پر اور مجمع میں موجود ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو سب کا اس محفلِ مقدس میں آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے جن کے عرص کی محفل میں ہم اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے ہمیں اس طرف توجہ کرنا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام کس وجہ سے عطا کیا اور ان کا زندگی بھر میں کردار کیا تھا آخری دن آخری سانس تک ان کی زندگی کا لاحے عمل کیا تھا یقینا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صحبِ عرص کا فیض آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اور پھر ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے انقلاب آتا ہے دنیا میں آنا اور چلے جانا یہ تو ایک دستور کانون سب کے سامنے ہے جانور بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں انسان بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہندو سے کافر بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن مومن کا آنا بھی شان والا ہے اور جانا بھی شان والا ہے سبحان اللہ اس چیز کو جو سمجھ جائے تو اسے یہ راز مل جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے ہے اور پھر یہ امت امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی سردار کیوں ہے عمومی طور پر نظریہ لوگوں میں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا جوان ہوا شادی ہوئی آگے اولاد ہوئی پھر ان کی شادیوں کی سوچ اور اسی سفر میں پھر بندہ رخشت ہوا اور دنیا سے چلا گیا یہ مقصد اور اس طرح کا آنا جانا جو ہے وہ ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے جہاں عقل نام کی کوئی شیئے نہیں جانگر عقل سے خالی ہیں زندگی کا شیڈول ان کا بھی یہی ہے آئے چرتے ہوئے پیتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ اور کسی پوبندی کے آزادی کے ساتھ جو چاہے کھا لیں جو چاہے پی لیں اور جہاں چاہے مرضی سے اپنی نفس کی خواہش پوری کر لیں پھر آگے اولاد ہو اور اسی طرح ہم جانوروں کا آنا جانا جانا دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور انسانوں میں کافر ہندو سکھ یہودی نصرانی قادیانی یہ سب اسی جانوروں کے طرز عمل پر آئے اور دنیا سے چلے گئے مگر بندہِ مومن کے آنے کے بھی کچھ مقاصد ہیں جو اس کھانے پینے سے علیدہ ہے اور جانے کے بعد بھی پھر یہ یوں نہیں جیسے کوئی جانور مر گیا تو دنیا سے چلا گیا جانے کے بعد بھی اس کے اثرات برقرار رہتے ہیں ایک زندگی ہم سب کے سامنے اس کی نشانیاں موجود ہیں سرنگوڑا ہے بھینس ہے کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ زندگی کافر میں بھی ہے اور یہ زندگی ایک مسلمان میں بھی ہے مگر ایک اس سے آگے مزید بڑی زندگی ہے وہ زندگی چلنے پھرنے کا محض چلنے پھرنے کا نام نہیں کھانے پینے کا نام نہیں وہ زندگی حق ماننے حق پہ ڈٹ جانے اور حق پر قیم رہ کر دنیا سے چلے جانے کا نام ہے جس آنکھ نے حق دیکھا نہیں اور جس زبان نے حق بولا نہیں جس کان نے حق سن کے قبول نہیں کیا ہمارا قرآن کہتا ہے وہ کان کان نہیں وہ آنکھ آنکھ نہیں وہ زبان زبان نہیں سم منبک منعم یہ قرآن نے جن لوگوں کو کہا ان کی ویسے آنکھیں تھی ان کے کان بھی تھے ان کی زبانیں بھی تھی لیکن قرآن نے کہا نہ ان کی زبانیں ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ یہ کان رکھتے ہیں یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں کیوں کہا قرآن نے ان کو کہ آنکھ تھی مگر آنکھ حق دیکھتی نہیں تھی زبان تھی زبان حق بولتی نہیں تھی اور کان تھے کان حق سنتے نہیں تھے تو خالق نے کہا جنہوں نے جس غرض کے لیے میں نے جس مقصد کے لیے جس حکمت کے لیے میں نے برایا جو وہ پورا نہیں کر رہے تو یہ تو بے فیدہ چیزیں ہیں گویا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں اور آگے چل کر پھر رب زلجلال نے ایسے لوگوں کو مردہ قرار دے دیا کس وجہ سے کہ وہ حق نہیں مانتے اور جو حق نہ مانے اللہ کی قرآن نے فیصلہ کر دیا اگرچہ وہ پہلوانوں کی طرح چل رہا ہو کھاتا پیتا ہو دوڑتا ہو اٹھتا بیٹھتا ہو رب نے فرما دیا کہ وہ مردہ ہے اور جو حق قبول کر لے وہ قبر میں بھی چال جائے پھر بھی زندہ ہے یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے اور ہمیں اس حقیقت کا ہر طرف اعلان کرنا چاہیے آج لوگ کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہی ہیں ہندو سیخ نسرانی یہودی مسلمان یہ سب ایک جیسے ہیں وہ بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں تو میرے بھائیو اگر زندہ مردہ میں فرق نہیں پھر تو سارے ایک جیسے ہیں اور اگر مردہ اور زندہ میں فرق بہت سا ہے تو پھر مسلم اور غیر مسلم میں بھی بہت زیادہ فرق موجود ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا جان جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑا تھا ابو جان کے ساتھ دوستی تھی کلمہ پڑا تو ان کی شان میں آئے اتری اتری اس لیے کہ ابو جان کے چیلے کہتے تھے حمزہ میں اور ہمارے سردار میں کوئی فرق نہیں یہ جیسے یہ دو ہاتھ ہیں دو پو ہیں عرب ہیں اور جغرافیہ بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے ہیں رنگ ایک ہے نسل ایک ہے بولی ایک ہے ایک جیسے ہے لیکن ربی زلجرال نے فرمایا نہیں ایک جیسے نہیں ہے پہلے ایک جیسے تھے باز وجود اب نہیں کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا فاہ یی ناب بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا پہلے حضرت حمزہ مردہ تھے اب زندہ ہو گئے کب زندہ ہو ہے جب کلمہ پڑا تو کلمہ پڑنے سے پہلے بھی کھاتے پیتے تو تھے دنیا میں آئے ہوئے تھے چلتے پھرتے تھے یہ زندگی جس کو عام زندگی کہا جاتا ہے یہ سب کچھ ان میں موجود تھا لیکن رب کہتا من کانا میتا جو ماضی مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے اس کو نور دے دیا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس جس نور کے انگر وہ لوگوں میں چلتا ہے کمن مَحْسَلْهُ فِي الظُلُمَات لَيْسَ بِخَارِ جِمْ بِنْهَا رب فرماتا ہے کوئی ہوش کرو ایسے زندہ کو تم مردہ کے ساتھ ملا رہے ہو جو نور والا ہے تم اندھیرے میں رہنے والے کے ساتھ ملا رہے ہو رب نے فرما ابو چال مردہ ہے حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے ابو چال اندھیرے میں ہے حمزہ ایمان کے صویرے میں آباد ہو چکا یہ رب کا قرآن ہے کہ جو کافر ہے قرآن اس کو زندہ نہیں مانتا قرآن اسے مردہ کہتا ہے اور جو مومن ہے قرآن اس کو زندہ کہتا ہے غافل نہ ہو خدی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ اے سادہ مومن اپنا مقام تو پہچان آج گلوپل پہلی میں پوری دنیا کے اندر عربوں انسان بس رہے ہیں کروڑوں لوگ چل پھر رہے ہیں لیکن رب کا ہم پہ کتنا کرم اور فضل ہے کہ ان میں سے رب نے زندگی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے دیکھو نا مردہ اور زندہ کے لحاظ سے جب بیفرنس اور فرق نظر آ رہا ہو تو بندے کو رب کا شکر دا کرنا چاہیے کہ ہر طرف موبائل کبرے چلتی پھر رہی ہیں اور رب نے ہم مسلمانوں کو زندگی عطا فرما رکھی ہے یہودی مردہ سکھ مردہ ہندو مردہ نصرانی مردہ قادیانی مردہ مجوسی مردہ پارسی مردہ اور قرآن کی حکم کے مطابق ہم زندہ یعنی اتنی بڑی کتاب جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا جس کا کوئی توڑ نہیں اس کتاب نے تیری اور میری شان یہ بیان کی ہے کہ روح زمین پر رہنے والے مردوں میں یہ وہ ہیں جنہ رب نے زندگی عطا فرما رکھی ہے کیوں کہ جو کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے پڑا تھا وہی ام نے بھی پڑا اگرچہ صدیوں بعد آئے ہیں ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہمارا ایک چراغ جیسا لیکن ہے تو وہی نور ایمان جو انہیں میسر تھا تو اس بنیاد پر آج اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافر ایک جانور کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے اور مومن جانوروں کی طرح زندہ رہنے نہیں آیا مومن تو رب کی لگائی ڈیوٹی نبانے دنیا میں آیا ہے یہ شدر بے مہار نہیں ہے کہ آئے اور جیسے مرزی ہو چلتا پھر اور چلا جائے نہیں یہ رب کی حکم پہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے فرمان کے مطابق اپنی یہ زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اس میں جتنا نیک بنتا جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے سنت پڑھتا ہے دین پڑھتا ہے خود عمل کرتا ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے رب ذل چلال اتنا ہی اس کو اپنا نور مزید عطا فرما دیتا ہے اور پھر صورت حالی ہوتی ہے کہ انسان جب روح نکلتی ہے اس کی اب پہلی بات سے تمہیں اگلا مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے بیسے ہم کہیں کہ ولی قبر میں زندہ ہے ولی اس کی برکات ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور اس کی قبر پہ آنے والے جنت کی باغ کی سیر کرنے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہ روح نکلتی تو ہم نے دیکھی آنکھیں ہم نے بند کی کفن ہم نے پہنایا گسل ہم نے دیا کفن ہم نے پہنایا جنازہ ہم نے اٹھایا دفن ہم نے کیا تو ہم نے تو زندگی والی کوئی چیز نہیں دیکھی تم اتنے سالوں کے بعد آ کر یہ کہتے ہو کہ حافظ عیسیٰ جو ہے ان کو زندہ سمجھو تو میں نہیں کہتا یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کس کہ وہ زندگی جو کلمہ پیڑھنے سے پیلے تھی اس کا تعلق سانس کے ساتھ تھا اس کا تعلق نبز کے ساتھ تھا وہ کھانے پینے چلنے پھرنے والی زندگی وہ ہماری اور ہیوانوں کی مشترکہ باز وجو میں ایک ایسی زندگی روح نکلنے سے تو وہ ختم ہوئی تو جو کلمہ پڑھنے سے ملی وہ تو ختم نہیں ہوئی کلمہ پڑھنے سے جو زندگی ملی وہ تو چھینی نہیں گئی برکہ اس میں ترقی آگئی اس میں عروج آگیا اس میں کمال آگیا اس کے اندر اضافہ ہو گیا اس واسطے قرآن کہتا ہے ولی تو ولی ہے جو سنبر سا مومن جس نے ایمان صحیح قبول کیا ہے عقیدہ اس کا صحیح تک اس نے اپنا دین ایمان بچا کے رکھا ہے اس کو بھی رب ایک طرح کی زندگی قبر میں عطا فرما دیتا ہے کیونکہ وہ جو مراہ ہے جس لئے حضر وہ تو عام زندگی تھی حیوانوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ملنے والی یہ جو کلمے والی زندگی ہے جس کو قرآن بیان ہم نے کلمہ پڑھنے وارے کو زندہ کر دیا یہ زندہ ہے یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے تخمے گل اقبال کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو ایمان والا بس سلسلہ ختم ہو جائے کہ نہیں مومن کو یوں سمجھو ولی کو یوں سمجھو جیسے تخمے گل ہوتا ہے گل ہے پھول تخمے گل پھول کا بیچ جب اسے زمین میں دفن کرے یعنی کاشت کر دے تو سلسلہ ختم نہیں ہوتا اصل تحریک تو شروع ہوتی ہے تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے جب پھول کا بیچ دفن کیا گیا تو یعنی شورہ ہو گیا کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا نسان امید میں ہے کہ ایک دن یہ بہر نکلے گا یہی پھول کا بیچ روپ اس کا کچھ اور ہوگا لیکن یہ نیچے دب کے مرت گیا تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے پھول کے بیچ کو مٹی میں بھی نید نہیں آتی پھول کے بیچ کو مٹی میں بھی نید نہیں آتی تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بیتاب ہے کوئی کہہ رہا تھا آپ کو فوت ہوئے سلسلہ ختم ہوا اقبال قرآن کی اسی آیت کے پیش نظر کہتا ختم نہیں ہوا آپ تو ایڈوانس ہونے لگا ہے آپ ترقی ملنے لگی ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بیتاب ہے سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی طربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہت اس قوت آشکرہ کی شرازہ من دانتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے یہ تو ہمارے قومی شہر کی سوچ بھی ہے کہ موت فنا نہیں موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے کہ زندگی کا جو سوق ہے وہ جی جی کے پرانا ہو گیا تھا موت سے وہ رینیو ہو گیا ہے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے یعنی ظاہر نیند آگئی ہے لیکن حقیقت میں آگے بیداری ہے تو اس بنیاد پر جن کے عرص میں ہم بیٹھے ہیں یہ صرف صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ ایک وجہ میں صاحب قرآن بھی ہے قرآن کے ضمیر میں آ جاتا ہے اس بندہ مومن کے جسم کی حیثیت پھر عام لوگوں سے کئی گناہ بلند و بالا اور منفرد ہو جاتی ہے جام درمزی میں یہ حدیث صریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ ایک جنگ پر نکلے تھے دور طراز بیابان جگہ میں خیمہ لگایا دارابا بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباؤہ علیہ قبر وہو لا یحساب انہو قبر انسان انہوں نے سمجھا ویسے میران جگہ ہے کچھ دھیری بنی ہوئی ہے مٹی کا دھیر ہے ویسے بنا ہوا خیمہ لگایا تو کیا ہوا اذن شیح انسان یقرع سورة تبارک اللذی بیاد المل مٹی بند ہے کوئی ہوا آنے جانے کا سسٹم ہے ہی نہیں مٹی بند ہے لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے یہ آج کی گھڑی بات نہیں یہ سرکار کی تصدیق شدہ بات ہے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو پہلے تو سب سے پہلے آواز آئی تو لفظوں کی شناک کھونے لگی دیکھتا مطلقا آواز آتی لفظوں کا نہیں پتا چل رہا کہ کیا پڑھا جا رہا لفظوں کا پتا چلا کہ اندر کوئی زمین میں قاری صاحب ہیں اور وہ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں اور بڑھ بھی صحیح رہے کوئی زیر زبر کی غلطی نہیں کوئی انہیں متشابہ نہیں لگا کوئی دو چار آیات نہیں پڑی حتی خات مہا یہاں تک کہ قبر کے قاری نے پوری سورہ ملک مکمل کر ڈالی اب لوگ جو اکن پہ تول کے دین ماننا چاہتے ہیں ان سے پوچھو یہ کیسے مانوگے بولتا ہے تو زندہ ہے زندہ ہے تو کھاتا کہاں سے ہے پیتا کہاں سے ہے پھر اس کے فضلات کہاں جاتے ہیں وہ سانس کیسے لیتا ہے تو دین کہتا ہے اسی لیے تو ایمان بالغیب کی شان ہے کہ ایسے معاملات ہیں اس چہان کے جہاں یہاں والے پیمانیں چلتے ہی نہیں ہیں اب ان صحابہ کرام رضی اللہ قرآن ہم نے جب یہ سب کچھ اپنا یقین کر لیا کہ یہ کوئی وام نہیں باقاعدہ بولنے والے کی آواز ہے اور صحیح بول رہا ہے واپس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ دیا جاتا ہے اور جس سوال کی معنویت ہو اسے قبول کر کے پھر جواب دیا جاتا ہے ورنہ اگر یہ تو سوال ہی نہیں کوئی یہ تم کیا پوچھ رہے ہو اب صحابہ نے پوچھا اور سوال بنتا تب ہے کہ وہی سوچ آج جو سنی کے سینے میں ہے اور یا کے بارے میں یہی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا مٹی بند ہے پرانی جگہ ہے نہ گھر ہے نہ کمرہ ہے نہ کوئی زندگی کی وہاں پر ہمیں علامت رضی ہے مٹی کا ڈھیل ہے ہم نے خیبہ لگایا لیکن اندر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کی آزمیں آ رہی تھی اس نے سورہ ملک پڑی اور سورہ ملک کی چار پانچ آیات نہیں پوری سورہ ملک کی تلاوت کر دی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کوئی پوچھنے والی بات جو ایسا ہوئی نہیں سکتا تمہیں غلط فامی ہوگی ہے ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو ہرگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے سوال کو مستند قرار دے دیا کہ سوال ٹھیک ہے یقیناً تم نے سنا ہے یقیناً تجھے آواز آئی ہے یقیناً کمر والے نے پڑا ہے یقیناً اس نے صحیح پڑا ہے اور وجہ اس کی میں بتاتا ہوں سرکار فرمانے لگے ہی المانیہ ہی المنجیہ دنجی بن عذاب اللہ یہ جو قبر میں رہنے والا ہے یہ دنیا میں تسرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن جس بدن میں نور ڈال دیتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے سورہ ملک کی تلاوت کر سکتا ہے نور تقریم نور رسال نور رسال نور رسال آستان آل یا مرول شریف یا مانیہ نفذ کا ترجمہ سنو یا یا سورہ ملک کیا ہے ترکار فرماتے ہیں میری امت کو بتانا اس کی بڑی پاور ہے کہ پڑھنے والے کے ساتھ پہنچتی ہے قبر میں اور جب بڑا سخت عذاب بھی آنے والا ہو وہ آنا چاہے یہ منع کر دیتی ہے ہٹ پیچھے چلا جاؤ مانیہ یہ منع کرتی ہے روک دیتی ہے حالانکہ آیا ہوا عذاب اس میں بڑی باہر ہوتی ہے کہ اس بندے کی کوئی غلطی تھی اس کے لیے عذاب قبر میں آنے لگا ہے لیکن غلطی تو اس کے گرچے تھی مگر وہ سورہ ملک کا قاری بھی تھا سبحان اللہ تو جو ہی قبر میں عذاب دفعہ انہیں لگتا ہے سورہ ملک منع کرتی ہے یہ منع کرنے والی ہے عذاب کو منع کرنے والی ہے عذاب پیچھے ہٹھاتی ہے منجیا اور اگر پہلے آ چکا ہو اس کے آنے سے پہلے یہ قبر سے اسے بھگا دیتی ہے یہ نجات دینے والی ہے یہ مشکل کشا صورت ہے یہ حاجت روا صورت ہے جو دنیا میں قرآن کو وقت دیتا ہے قرآن قبر میں اس کا ساتھ دیتا ہے جہاں نہ بیٹا جائے نہ بھائی جائے نہ بتی جائے وہاں بھی قرآن جائے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب قبر میں اتنی سیکورٹی ہوتی ہے تو پھر قبر والا خوش کی خوش ہو کے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو یہ دیکھو وہ قرآن والی زندگی ایمان والی زندگی قبر اور زمین کے اندر سے بھی ثابت ہوئی وہ تخم گل کی خوشبو صحابہ نے خود سونگی اور یہ پندرمی صدی کے کسی فیدتی کا ایمان نہیں یہ تاجدار ختم نبوت کے صحابہ کا یقین ہے اور جو صحابہ ستہ میں جام تربزی میں حدیث موجود ہیں تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اچھار نینوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی ناری رسال ناری رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جن کے عرص میں ہم آئے ہیں یہ حافظ تو وہ حافظ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی آخری دن تک قرآن پڑھایا کتنے نابینہ جو ظاہری آنکھوں سے محروم تھے ان کو قرآن حفظ کرایا جنوں کو انسانوں کو نغمہ چبری پڑھنے کا سری کا آدھا کیا لہذا ایسے لوگ جہاں پہ دفن ہوتے ہیں تک میں گل کی خاص رونت کی بنیاد پر صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان کی قبر کو روضہ تم بر ریاض جنہ کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن جس وقت انسان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تک ایک احتمام کروا کے گئے اور اللہ کا نور ایک دن بھی جس پہ برسے اس کی شان جدا ہو جاتی ہے اب دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا امام راضی نے لکھا کہ اس عصا کو کیا شان ملی تھی کیا مقام اس کو ملا تھا کیوں سام بنا کیوں اس میں زندگی ہرہ بھرا ہے تو بڑھ رہا ہے کیا بات ویسے تو لکڑی جامد ہے اس لکڑی کو جان کیسے ملی اس نے جان داروں والے کام کیوں کیے جب تو بے جان تھی تو امام راضی کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ربیز الجلال نے جب فرما وما تل کا بی یمین کہ یا موسی دل کا اشارہ ہے رب نے اشارہ کر کے کہ موسی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو رب کی جمال کا ایک جلوہ اس لکڑی پہ جا گی رہا کی جدھر اشارہ کیا جائے ادھر رکھ رکھ بھی کیا جاتا ہے رب جلال نے جب اشارہ کیا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کلیم کے ہاتھ کی مصبت تھی اور رحیم کا جلوہ اس لکڑی پہ گرا اگرچہ جدی پشتی لکڑی تھی مگر اب کچھ تبدیل ہو گیا اس کے عباؤ اجداد میں کسی میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی ایک جلوہ اللہ کا اس نے اس کی حیثیت مدد دی اب اللہ کی توحید کی مدد گار بن گئی جاتو گروں کے ساپوں پر غالب آ گئی وہ صرف زندہ ہی نہیں ہوئی اس نے آگے مدد کرنے کا کام بھی سنبھال لیا ہے تو جس بھی ایک جلوہ گرے اور پہلے بے جان ہو اس کی یہ شان ہے اور جو پہلے ہی جان والا بھی ہو ایمان والا بھی ہو اور اس پہ پھر قرآن کے جنوے روزانہ گر رہے ہو اس کی زندگی 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 عالم کیا ہوگا اس لکڑی کی یہ خش قسمتی قرار پائی کہ اس سے حسد کسی نے نہ کیا جنگلوں کی لکڑیوں نے اس کے خلاف کبھی جلسہ نہیں کیا کہ یہ تقریر کرے تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی تو بھی جامد ہم بھی جامد تو کیسے بھوڑ سکتی ہے تو کیسے حرکت کر سکتی ہے لہذا ہم جنہیں تسلیم نہیں کرتی جنگل کی لکڑیاں مان گئی کہ قسمت قسمت کی بات تو ہم کیوں حسد کرے ہم اس کو مان جائے جنگلی لکڑیاں تو اس لکڑی کی شان مان گئی مگر جنگلی ددوروں کو آج تک شان بلی کا پتہ نہ چک سکا نعرے تکبیر نعرے ریسان نعرے ریسان پیزان اولیاء پیزان اولیاء آستان آلیاء مرون آشری لپے لپے کیا رسول اللہ 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 لپے 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 کیا رسول اللہ اب دیکھئے میں صرف قرآن و سنت آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں اب دیکھئے زندگی بھر جنہوں نے قرآن پڑھایا جس جگہ بیٹھے اس جگہ کا تعارف پتہ کیا ہے صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ فرماتے ہیں میں ہوب ہوب وہ لفظ تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں تاکہ روح تھنڈی بھی ہو بسپودار بھی ہو جائے میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجد من آقاون فی بینت من بیوت اللہ یدلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةً وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةً وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةً وَزَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہم نے جہاں قرآن پڑھانے والا استاذ بیٹھا ہو اور سامنے پڑھنے والے شاگلد بیٹھے ہو یہ شرط ہے کہ ہوں مومن اور پھر مومن ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کام وصروفیت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں خواہ وہ تجمید ہو خواہ وہ حفظ ہو خواہ وہ ناظرہ ہو خواہ وہ صرف و نعب ہو وہ علوم قرآن ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لئے رب سے قیامت تک منظوری کروا دی ہے کہ وہ انتظامات یہ نہیں کہ صرف صحابہ کے لئے ہوں اور تابین کے لئے نہ ہوں یا تابین کے لئے ہوں تو تبہ تابین کے لئے نہ ہوں یا قدر بھی صدیق اماروں کے لئے نہ ہوں فرمایا صحابہ کی اور ان تابین کی تو بڑی شان ہے مزید بلد لیکن یہ انتظامات رب نے قیامت تک کے لئے محبوب کے ہر غلام کے لئے کر دیا ہے جو یہ شرطیں پوری کرے گا اور پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ وہ قرآن کس تائم پڑے تو یہ ان کے لئے انتظامات ہیں کہ صرف صبح صرف شام صرف دس بنے رات نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چوبیس گھنٹوں میں سے جس وقت بھی پڑے ہم نے انتظامات ان کے لئے کروا دیئے ہیں نا پدرنے والی حکومت کا یہ پیکج ہے نا پدرنے والی حکومت اور پھر یہ بھی شرط نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھتے پڑ رہے ہوں تو پھر ان کے لئے قیامت تک کے لئے یہ انتظام ہے وہاں تو مزید زیادہ رحمت ہے لیکن جس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں یہ تو دنیا کے چپے چپے کے لئے عرب و عجب میں زمین و حاصل یہ دن اور رات میں جو وقت بھی ہو جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے تو رب زلجلال دونوں طرف پڑھنے اور پڑھانے والوں کو خاص قسم کا نور عطا فرماتا ہے حافظ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص میں اس حدیث کو یاد کرو اور پھر اس کے مطابق اپنی روحوں کی ٹھنڈک کے لئے اپنے بچوں کو بھی اس کام کے لئے وقف کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یدلون کتاب اللہ رجو زمانہ ہو جو وقت ہو جو جگہ ہو جب بھی میری امت کے لوگ کافر کی بات نہیں اب میرا امت ہی ہو وہ بیٹھ کے یدلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس میں تدارس کریں بابِ تفاعل ہے یعنی پڑھیں پڑھائیں یعنی کس نے پڑھتے جائیں پڑھائیں اس قرآن کو پڑھائیں قیامت تک کے لئے سرکار فرماتے ہیں اس کے لئے رب نے چار بندوبست کر دیئے ہیں نا ان انتظامات کے لئے اسے گیس مہنگی ہوگی نا بجلی مہنگی ہوگی نا یہ کہ جوکہ بل ادا نہیں کیا گیا تو ان انتظامات میں سے کھڑا رہے گیا ہے ہمیشہ کے لئے کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے نَزَلَتْ عَلَيْهِ مُسْسَقِينَةً ان لوگوں کے لئے رب سکون نازل کر دے گا سکون جانتے ہو نا سکون کیا ہوتا ہے سکون کا پتہ ہے سکون میں بیٹھنے والوں بولو تو سہی سکون کا پتہ ہے نا سب کو اور سکون ہر کوئی چاہتا ہے اور جو جتنا بڑا تم سمجھتے اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے سکون کی سکون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سامنے تھا قیامت تک کے لئے حالات خراب ہوں گے ٹینشن ہوگی ثقاوت ہوگی لوگوں کو مہگائی آ جائے گی بڑے بڑے دوفان ہوں گے اور سکون دکانوں سے ملنا ختم ہو جائے گا کہ سکون ملی نہیں رہا دھونڈ دھونڈ کے سکون ملتا ہی نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میرا قرآن پڑا بڑایا جائے گا اس کے لئے پہلا اعتزام کیامت تک یہ ہے کہ رب ان کے سب کے دلوں پر سکون کی برسات کر دے گا نازلت علیہ السکینہ اب جزوی طور پر اس وقت میں ہم لوگیٹے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے قرآن کے مطالب ہم بیاد کر رہے ہیں اور وہ جنہوں نے پچاس سال ساٹھ سال دن رات قرآن پڑھایا ہے پہلی شان کیا ہے نازلت علیہ السکینہ ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے سکینہ پیسوں سے نہیں ملتی سکون پیسوں سے نہیں ملتا سکون دولت سے نہیں ملتا سکون ساحل سمندر سے بھی نہیں ملتا سکون گلزار بہار دیکھنے سے بھی نہیں ملتا سکون فلموں میں نہیں ہے سکون ٹیبلٹس اور گولیاں کھانے میں نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کہتے ہیں سکون گولیوں میں نہیں میرے قرآن کی بولیوں میں ملتا ہے تو جنہوں نے کتنا سکون لیا ہو تو پھر قبر میں کس سکون سے جیتے ہو گیا خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا اب دیکھو زندگی بھر کی ان کی کاروائی کیا ہے ناصلت علیہم السکینہ صحیح مسلم شریف میں ہے سکون کا نزول ہوتا ہے صرف یہی نے فرما دوسری چیز غاشیت حمر رحمہ رحمت وہاں ڈیرے لگا لیتی ہے رحمت کے ایک چھینٹے کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں رحمت ملتی نہیں لیکن جو قرآن پڑھا رہا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے ہماری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں صدی جو بھی ہو یہ کام کر کے دیکھو غاشیت حمر رحمہ صرف رحمت کے چار قطرے نہیں آئیں گے بلکہ رحمت ان سب کو اپنے آگوش میں لے لے گی دھانپ لے گی تو آج کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو سکون نہ ملے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو رحمت نہ ملے ہاں سب چاہتے ہیں کہ میری نصر ٹھنڈی ہو ان کو سکون ملے ان کو رحمت ملے تو پھر سکون انگریز کے بتانے سے نہیں ملے گا سکون مدینہ کی گلی کے فیضان سے ملے گا قرآن سے ملے گا کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں اور سند میں کوئی شک نہیں سہی مسلم شریف میں ہے تو کیا شرف دو کا فرما نہیں تیسنا بھی وہ کیا ہے حفت ہم الملائکہ رب ان لوگوں کا تواف کراتا ہے کن سے فرشتوں سے کوئی بیٹا مزدور کا کوئی کاشتکار کا کوئی لہار کا کوئی کمار کا کوئی دکاندار کا لیکن بشرتے کے دین کے وفادار کا ادھر سے نوری فرشتے رب نے بھیجے خود نہیں آئے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں تو سواب چاہیے آج سواب یہی ہے کہ فلان جگہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام قرآن پڑ پڑھا رہے ہیں جاؤ ارد گرد ان کے چکر لگاتے رہو چکر لگاتے رہو ان کا تواف کرتے رہو تواف کرتے رہو کہ تمہارا سواب پورا ہو جائے گا سوچو تو سہی لوگ اپنی اولادوں کے لیے پوچھتے ہیں سیٹ کیا ملے گی یہ کریں گے تو توفہ کیا ملے گا اس پر سکالرشپ کیا ہے اس سے پڑھنے سے انسان کو کیا فیسیلیٹیز ملے گی دوسری طرف وہ ہے جس کے دروازے پر ایک گاڑ کھڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو یہ گاڑ حکومت سے ملا میرے پوٹھی پہ گاڑ کھڑے ہیں اور قرآن والے کہ مدرسہ کے گرد گرد نوری ورشتے چکر لگا رہے ہیں اور پھر جس محلے میں یہ ہو اس محلے کی کتنی خیر ہے جس بستی میں ہے اس بستی کی کتنی خیر ہے فرشتہ تو رحمت مالا ایک بھی آ جائے تو وہ سب کو مانا مان کر جاتا ہے اور مدرسہ بننے سے تو فرشتوں کی آمد و رفت کا اڈا بن گیا ہے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مسلسل یہ جو پڑ پڑھا رہے ہیں ان کی عزاج میں آتے ہیں کام اوروں کا بھی بن جاتا ہے جو کہ وہ آئے ہوئے فرجتے جلینوں سے گزرتے ہیں ان کی تجلیاں کھیتیوں پر پڑتی ہیں ان کی وجہ سے پھن برکت والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ان کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر جس شہر میں مدرسہ ہے قرآن پڑھنے والے آفر محمد عیسیٰ جیسے لوگ جس علاقے میں بیٹھے ہیں پورے علاقے پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور جو یہ کہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے مازلہ فضول لوگ بیٹھے ہیں نہ حل چلاتے ہیں نہ کاشتکاری کرتے ہیں نہ فصل پاکی جائے تو کٹتے ہیں یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو رب زلچلال واضح کرتا ہے کہ ان کے صدقِ رب دوسروں کو بھی عطا فرماتا ہے یہ صحیح بخاری جنیف میں ہے یہ بھی ذہن میں رکھو کچھ لوگ وہ ہیں جو کام دین کا کرتے ہیں تو جس دیس میں وہ ہوتے ہیں ان کے صدقِ رب فصلے پکاتا ہے ان کے صدقے پاغوں میں پھول لگتے ہیں ان کی وجہ سے پھول پھل بنتے ہیں ان کی وجہ سے پھلوں میں پر رنگ آتا ہے ان کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ واضح فرمایا آج کوئی کہے کہ یہ گندم میں نے کاشت کی اتنے ہزار تو حل چلانے پہ لگا اتنا کھیت خات پہ خرچ ہوا اتنے کا پانی لگایا اللہ فرماتا ہے تم حساب کر رو اَفْرَئِ تُمْ مَا تَحْرُسُونَ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ دیکھو تیہاتی محول مالو قرآن تمہیں کتنا سمجھا کے متوجہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے خبر دو مجھے یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو آپ فرماتا ہے زراد تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یعنی یہ کس کو کہتا ہے اس پر فہام انکاری یعنی لب یہ بتا رہا چاہتا ہے تم کہتے ہو ہم زراد کر رہے ہیں زراد کر رہے ہیں نہیں نہیں زراد تم نہیں کرتے زراد میں آپ کرتا ہوں یہ آئیت ہے پنجابی میں اس کا یہ ہے اللہ فرماندھا ہے اے جے تسی فسلاں گڑ دے ہو رب فرماندھا ہے زراد تسی نہیں کرتے زراد میں کرنا کیوں ایک کے بیج گڑنا ایک کے بیج اگانا بیج کاشت کرنے آرے نو ہارے ساکھ دے میں پیچ اگانے آرے نو زارے آکھ دے نو رب فرماندھا ہے تسی جتنی کھاد پالو جتنا تسی اس نو ہالو جتنا پانی لارو تسی تیک دانہ اُدھے شگوفہ نہیں نکال سکتے یہ میعہ کے جیڑا ایک بیج تو درخت بڑھا کے دکھا دینا نعرے نو اس چیز میں تھوڑی نی تمچو کرو کہ رب تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تُس ہی زراد نہیں کرتے زراد میں آپ کرنا لفظ زراد تم حارس ہو لیکن تم زارے نہیں ہو حارس ہوتا ہے بیچ پونے والا اور زارے ہوتا ہے بیچ پگانے والا بیچ یہ گندم جو پک رہی ہے اس کا بیچ پونے کے بعد کون تھا جو ساتھ لیٹ گیا بٹی میں کہ میں نے اس بیچ کی حفاظت کرنی ہے اگر جڑیا لے جاتی یا زمین کے اندر خراب ہو جاتا تو کہاں سے پسند پکتی اکبال کہتے ہیں پانتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون آیا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگا کون آیا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگا کھاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتا کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوشہِ انقلاب تم کہتے ہو ہم کرتے ہیں رب فرماتا ہے نہیں نہیں تم نہیں کرتے میں خود کرتا ہوں بیچ مٹی میں ڈالنے کے بعد حفاظت میں کرتا ہوں اس کی جڑ میں نکارتا ہوں جڑ کو نیچے جانے کا پتہ میں دیتا ہوں اس سے شکوفہ میں نکارتا ہوں شکوفہ کو اوپر آنے کا پتہ میں دیتا ہوں اس کو بودہ میں بناتا ہوں اس پہ پتے میں لگاتا ہوں اس پہ پھول میں لیاتا ہوں پھولوں کو پھل میں بناتا ہوں تم کہتے ہو ہم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم نہیں میں کرتا ہوں اور اپنے نیک بندوں کے تفیل کرتا ہوں ناری صالح فیضِ اوریا یہ دو چیزیں اختوام ہوا حافظ عیسیٰ جہاں بیٹھ کے پڑھائیں پہلے سکون پھر رحمت اور تیسرے نمبر پہ فرچتے آئیں اور چوتھے نمبر پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں زکرہم اللہ فی من اندہو کیا شان ہے دنیا کے کونے کونے پر جہاں بھی یہ کلاس لگی ہے سرکار فرماتے ہیں کلاس زمین پہ ہوتی ہے چب چار شیبری پہ ہوتا ہے زکرہم اللہ رب حاضری لگاتا ہے فرشتوں کے سامنے ہخر کے لیے اسے پتا ہے ہر ہر چوتی کا تو بندے کا تو پتری کا اولا پتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے فرشتوں فلان کا بیٹا فلان کا پوتا فلان کا بھائی فلان کا بطیجہ وہ آکے قرآن پڑھ رہا ہے قرآن سن رہا ہے اور فلان پڑھا رہا ہے آج چھوٹے سے دفتر میں کسی کا تذکرہ ہو وہ کہتا میرا تو پرائیم منسٹر ہاؤس میں چرچہ ہے ارے قرآن سے تعلق قائم کرو تو عرش پہ بھی دھوم مچے گی چرچہ ہوگا اور پھر فلکرونی اذکتوں یہ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا دنیا سے چلا جائے گا تو قبر سے بھی خوشبو آئے گی قبر سے بھی تخمِ گل کمو کردار نظر آئے گا جو سورہ ملک کی تلاوت کا انداز قرآن میں ذکر ہوا حدیث میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اس جہد میں اس رستے پہ جو چلتا ہے بین نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا وہ چھپ چھپ کے بیٹھے کسی بستی میں لیکن اللہ کا فضل ہے ان کا چرچہ کرتا ہے اور خالقِ قائلات کی چرچے کی وجہ سے پوری دنیا میں صدیوں ان کا نام گونجتا رہتا ہے اللہ اب کس کام کے اندر پڑھ لینے کے ساتھ جو وشن ہے دین کو غالب کرنے کا وہ وشن نیت میں رکھ کر جو نکلتا ہے پڑھ کے پڑھائے حافظ کیسا صاحب جیسے ہزاروں حافظوں کا استاذ بن جائے وہ تو بڑی اونچی بات ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس رستے میں چلا ہے نیت اس کی چیخ ہے تو منزل پہ بظاہر نہ بھی پہنچے رب اس کو برکتوں سے مانا مان فرما دیتا ہے ابن ماجہ میں حدیث صریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاعت فرماتے ہیں من جاءہو الموت وہو یدرب العلم لیوہیے یبہیل اسلام بینہو و بین النبیین درجتو واحدہ فی الجنہ موت تو سب کو آنی ہے لیکن جس کو طلب علم میں موت آنا ہے قرآن و سنت کا علم پڑھ میں نکلا تھا گھر سے ابھی حافظ بن رہا تھا کہ موت آگئی حافظ بن کے درس نظامی کا ابھی پہلا سالی پڑھ رہا تھا کہ موت آگئی نہ اس نے ہزاروں فتح میں دیئے نہ ہزاروں اس کے شاگرد نہ سیکنوں اس کی کتابیں نہ اس کے مدارس لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دل اس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا اللہ وکبر یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں درجتو واحدہ بینہو و بین النبیین اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا اور ایک درجہ بھی جنت کا اتنا اونچہ ہوتا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق فرق پھر بھی بڑا ہے لیکن یہ کتنے درجات سے عبور کرتا آگے نکل گیا یہ بچہ ابھی تو پڑا نہیں ابھی تو فتوہ اس نے دیا نہیں ابھی تو لاکھوں پروروں کے قبلے اس نے سیدھے کیا نہیں ابھی تو پڑھ رہا تھا لیکن شرط ایک بڑی کڑی ہے اس شرط نے بیڑا پار کر دیا وہ کیا ہے مومن تو ہے ہی اور پڑھ بھی قرآن و سنت رہا ہے شرط کیا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ گھر سے جب نکلا تھا اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کیا میں پڑھ کے اسلام کو زندہ کروں گا اس کے سامنے کوئی مہانہ تنخواہ یا سالانہ وظیفہ نہیں تھا اس کے سامنے لوگوں کے اندر پپولیریٹی نہیں تھی اس کا مقصد لوگوں کا لیڈر بننا نہیں تھا اس کا مقصد لوگوں سے اپنے ہاتھوں کے بوسے دلوانا نہیں تھا وہ اس نیت سے گھر سے نکل پڑا کہ نہ میرے رسول علیہ السلام کا دین بے گھر کیوں ہے میرے معاشرے میں سنت کی جگہ فیشن کیوں ہے وہ رسم و رواج کیوں آگیا اس حسنہ کے مقابلے میں میرے دیس میں قرآن کے نظام کی جگہ انگریز کا قانون کیوں ہے میں پڑھوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کھومے میں لوگ گر رہے ہیں مگر میری پہلی آنکھوں میں سرما تو لگے مجھے کھومہ خود تو لگ رہا ہے اس لیچیس سے گھر سے نکل پڑا حالانکہ گھر باپ کو ضرورت تھی کہ چارہ کٹتا بھینس کو پانی ساتھ ملک پلاتا کروڑوں سلام اس باپ کو جس نے کہا ہمارا جیسے گزارہ ہوا ہوتا رہے گا تم پھینسوں کے چارے کی نہیں ملت کی فکر کرو اور کفر کے مقابلے میں اسلام پھیلانے کے لیے گھر سے نکل جاؤ ماں جس کا دیکھے بغیر گزارہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح و شام بیٹا سامنے ہو خود پکائے اور اسے کھلائے اس نے کہا نہیں دینِ نبی کے لیے جاؤ تم مدرسہ میں حفظ کرو دین پڑھو تاکہ یہ جو دین بیکھر ہو چکا ہے اس دین کو ہم گھر دیں سنت کو آباد کریں قرآن کا چھنڈا ہر طرف لہرائیں دنیا میں پنسے ہوئے لوگوں کو ماں کا پرستی سے نکال کر شہرہِ مدینہ منورہ پہ چلائیں ماں نے بھیج دیا باپ نے بھیج دیا اس نے بھی ٹائمز آیا نہیں کیا بڑی تڑپ ہے میں پڑھوں تو لوگوں کو بتاؤں مگر ادھر سے موت آگئی فارغت تحصیل ہوا ہی نہیں سرکار فرماتے ہیں ہمارا در ایسا ہے یہاں جو آ جائے وہ خانلی جاتا ہی نہیں چونکہ نیت تھی غلبہ اسلام کی اسلام کو زندہ کرنے کی سرکار فرماتے ہیں اتنا کامیاب ہوا اتنا کامیاب ہوا اتنا کامیاب ہوا کہ قیامت کے دن اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا یہ خصوصی لنگر ہے حضرت حافظ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ کا جو میں مختصر وقت میں صرف قرآن و حدیث کے لفظ اس طبارے سامنے پیش کر کے میں پیش کر رہا ہوں اور مجھے اس آستانہ آلیہ کے لحاظ سے یہ بھی مجھے روشنی نظر آ رہی ہے کہ پیچھے ان کی اولاد میں اللہ کے فضل سے بڑا فضل ہے خیر ہے علم ہے روشنی ہے یہ حافظ محمد سعیدی شیرازی اللہ کے فضل سے صرف حافظ ہی نہیں عالم بھی ہے اور پورا درس نظامی اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمارے پاس پڑا اور پڑھ لینا صرف کافی نہیں کہ جو پڑھ لے اور چھپ سرکار ہو کے بیٹھا رہے اور لوگوں میں گرتے رہے اس کے بڑے کبھی کوئی فیدہ نہیں ہوتا رب کا فضل ہے یہ پڑھ کے وہ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں کہ جو ڈیوٹی سرکار نے اپنے غلاموں کی لگائی ہے یہ غیب کی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صدی جو بھی ہوگی زمانہ جو بھی ہوگا کب میری امت بانج نہیں ہوگی میری امت میں میرے دین کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے دو شرطیں ان میں ہیں عالم ہوں گے اور عقیدے میں اہل سنت ہوں گے یہ ساتھ ذکر کیا اور اس کے بعد فرما ان کی دین ڈیوٹیاں ہوں گی ینفون انہو تحریفا غالین غالی جب دین میں تحریف کریں گے ایر پھر میرا وہ وارث چوپنی کرے گا ڈٹ جائے گا بانتحال المبتلین باطل پرست جب ہیلا سازی کریں گے میرا وارث کھڑا ہو جائے گا جو ہوتا ہے ہو جائے وہ دین میں دو نمبری نہیں ہونے دے گا بتاویل الجاہلین تیسے نمبر پر جاہل لوگ جو اپنی من مانک تاویلیں کریں گے میرا وہ وارث اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ رد کرے گا وہ فتوہ دے گا وہ قلم سے لکھ لے گا وہ زبان سے بولے گا اب یہ ڈیوٹی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کی کہ جس نے پڑ لیا ان پڑ ان پڑ پر یہ فریضہ نہیں اس پر تو ہے کہ یہ پڑے اب دیکھو نا زکاة اس نے دے لی ہے جو سہب نساب اور جس کے پاس نساب ہی نہیں اسے تم کیوں کہو گے کچھ زکاة دے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ امام بیزاوی کہتے ہیں علم والوں نے بھی زکاة نکالنی ہوتی ہے اور علم کی زکاة نکالتے نکالتے جیل بھی جانا پڑتا ہے ہاتھکڑی بھی لگتی ہے گالی بھی ملتی ہے گولی بھی لگ سکتی ہے جان بھی جا سکتی ہے لیکن سرکار نے فرمایا يَنْفُوْ نَانْهُ تَحْرِفَ الْغَالِينَ ان کے تین کام ہیں جو بھی دین کو نقصان پہنچائے فرما میرے عالم نے بولنا ہے ورنہ اس کو قیامت کے دن گونگا شیطان کہا جائے گا کہ لگتا رہا وطن لگتا رہا دین اور تم نے اپنی عزت بچائی اور تم نے فتوہ نہ دیا تم نے آواز بلند نہ کی لہٰذا یہ تین پہرے دینے والے کو قیامت کے دن عزاز ملے گا لیکن دنیا میں لوگ سارے تعریف کریں یہ تو ہی نہیں سکتا اب یہ بتاؤ کہ جب چور چوری کر رہا ہو اندھیری گلی میں اور آپ وہاں جا کے بلب روشن کر دیں اور چور پکڑا جائے اور پکڑا بھی وہ جائے جس کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی چوری کر سکتا ہے اب اس کو کتنا غصہ ہوگا کہ یہ کہاں سے چلا اس نے بلب جلایا میں اچھا خاصا چلو کچھ ملتا جا نہ ملتا کم بز کم میں پکڑا تو نہ جاتا میں تو رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہوں اب اس کو سب سے بڑا غصہ اس بندے پیادی سے نے بلب جلایا تو اس وجہ سے اچھائی کی دعوت دینا بدی سے روکنا آسان نہیں ہے بلا وجہ عالم کا کوٹا نہیں ہے کہ قیامت کے دن جنت کے گھیک پر جو بھی پہنچے گا جلتی کرے گا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں کہیں یہاں سے کوئی میری غلطی نہ نہیں کرے کہ مجھے پھر واپس کریں یہ ایک بار داخل ہو گیا تو جنت کا قانون ہے کوئی نہیں نکالے گا پھر ہر شخص پہنچتے ہی فوراں اندر جائے گا سرکار فرماتے عالم دین عالم ربانی جنت کے گیٹ پہ جا کے آگے جنت کے حسن کو نہیں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا پریشتے کہیں گے بندہِ خدا یہاں تو جو آتا ہے منٹ نہیں لگاتا اندر جاتا ہے تو یہاں کھڑا ہو کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے سرکار فرماتے عالم کہے گا جنہیں جمعہ پڑھاتا تھا وہ تو ابھی آئے نہیں ہے جنہیں جنسے میں تقریب سنائی تھی میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں جنہیں میں نے دین پڑھایا تھا میں ان کی کلاش میں ہوں وہ آئیں گے تو ان کو لے کے میں جنت میں جاؤں گا اللہ آئے تکریب یا رسول اللہ نبائک یا رسول اللہ نبائک ہمیں خوشی ہے کہ آستانہ آلیہ مرولہ شریف میں سہزادہ محمد سادی شرازی علم بھی ہے عدب بھی ہے مناظرہ کر لیں فتوہ دے دیں اور جب آواز کا قہد پڑے تو آزان بھی دے لیں اگرچہ گرفتاری ہو جائے دیکھو دو مہینے کا جیل کا کورس نموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے یہ کوئی چھوٹی سی روحانیت نہیں ہے یہ خاص منزلوں کا اثر ہے جب اس پر بندہ شکرے نہ کر رہا ہو اور اس کو سعادت سمجھ رہا ہے اور مشن مقصد میں اس کی نیت ٹھیک ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسیری بھی انہیں ویسر آئی اور باقی بھی ابھی بھی یعنی کوئی جب مسئلہ ہوتا ہے اس معاملے میں ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور آج ان کی جو دستار ہوئی ہے دستارِ اسیرِ نموسِ رسالت یہ دستار اور اس دستار کا بھی ایک خاص کردار ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے اور وہ روحانیت کو اثر آگے ظاہر ہوتا رہے گا اور یہ آستانہ مقدسہ جس طرح قبل حضرت صاحب تشریف فرما ہے دیگر صاحب زادگان ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں کئی سانوں سے آ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے رونک بڑھتی ہی جا رہی ہے اور فجوز و برکات میں اضافہ ہو رہا ہے قبل اس کے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے نعرہ توحید و رسالت کا بلند کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا محمد عرفان علی جلالی صاحب وہ بھی اسیرِ نموسِ رسالت ہیں ان کے سر پہ بھی دستار باندھی جائے اور اس کے بعد پھر آگے جس طرح پروگرام ہوگا